موسیقی ہماری خداون یسو کی انجیل مقدس یوہنہ کے مطابق اس کا پہلا باب پہلی اٹھارہ آیات ابتداء میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا یہی ابتداء میں خدا کے ساتھ تھا اسی سے سب کچھ پیدا ہوا ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی اسی میں زندگی تھی اور زندگی انسانوں کا نور تھی اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا ایک آدمی آم آجود ہوا خدا کی طرف سے مرسل جس کا نام یوہنہ تھا یہ شہادت کے لیے آیا کہ نور کی شہادت دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے امان لائیں وہ خود تو نور نہ تھا لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا حقیقی نور وہ تھا جو ہر انسان کو منور کرتا ہے جو دنیا میں آتا ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اسی سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا وہ اپنے ملک میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اقتدار بکشا کہ خدا کے فرزن بنے یعنی انہیں جس کے نام پر امان لاتے ہیں وہ خون سے نہیں نہ جسم کی خواہش سے نہ آدمی کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوا اور کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا اور ہم نے اس کا چلال دیکھا باپ کے وحید کا چلال فضل اور سچائی سے معمور یعنی اس کی بابت شہادت دیتا ہے اور پکار کر کہتا ہے یہ وہی تھا جس کے حق میں میں نے کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائے یسو مسیح سے پہنچی خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا خدا مولود وحید جو باب کی گود میں ہیں اسی نے منکشف کیا ہے پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو مسیح کی تجسم اور ولادت کے متعلق حیرت انگیز بات یہ ہے کہ خدا کی معموری ایک شیر خار بچی کی صورت میں انسان بن گئی اس مورزے کی خوبہ خوب پشن گئی ایشاہ نبی کی سات سو سال قبل پاک روح کے الہام کے متحد یوں کی گئی تھی کیونکہ ہمارے لئے ایک لڑکا پیدا ہوگا ہمیں ایک بیٹا بکشا گیا اور سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی اور وہ عجیب مشیر قادر مطلق خدا عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ کہلائے گا افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان کا دماغ یا سمجھنے میں کتاہی کر رہا ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنی خالص شبیح انسان میں بحال کی ہے جو سے تخلیق کائنات کی ابتدا میں عطا کی گئی تھی مسیح وہ پر جلال ہستی ہے جو دور اندیش روشن خیال مشیر اور قادر مطلق عبدی خدا ہے خدا کی تمام صفات اور نیمتی چرنی کے تفل میں موجود تھی کیا آپ نے اس حیرت انگیز پزل کو محسوس کیا کہ خدا یسو کی ہستی میں ہمارے بیچ میں آیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اے خدا من یسو نسی تو خدا کا بیٹا ہے تمام محبت قوت اور سچائی تجھ میں موجود ہے ہم تیرے حضور سرنکو ہوتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں کیونکہ تُو ہم سے بہت دور نہیں رہتا بلکہ ہمارے درمیان رہتا ہے ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں تُو انسان بنا اور تُو نے ہمیں مخلصی بکشی اور ہمیں پزل پر پزل بکشنے کے لیے ہم تیرا شکر بچا لاتے ہیں ام دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا موسیقی موسیقی